میرے بھائیوں اور میری بہنوں زمانے نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں عرب کے لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں اس خاتون کے اوپر لیکن آج دور حاضر میں مجھے کہنے دیجئے کیا یہ ظلم نہیں ہو رہا کیا آج بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جا رہا کتنی تعداد میں یہ بچیاں ماری جا رہی ہیں گولیاں کھلا کر انجیکشن دے کر حمل ساقط کرایا جا رہا ہے تقریبا ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد سال بھر میں ایک کروڑ بارہ لاکھ تک پہنچتی ہے اتنی بچیوں کو ہمارے اس ملک ہندوستان میں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے وہ عرب کے لوگ تھے کم سے کم ان بچیوں کو اس دنیا میں آنے کا تو موقع دیتے تھے لیکن آج ہمیں اس زمانے میں جی رہے ہیں جس زمانے کو ترقی آفتہ زمانہ کہا جا رہا ہے آج ہم اس دور کے عربوں کی جاہلیت سے زیادہ آگے چلے گئے ہماری درندگی ان سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور ہم نے تو ان بچیوں کو اس دنیا میں آنے تک کا موقع نہیں دیا ماں کو گولیاں کھلا کر ماں کو انجیکشن دلا کر ہم نے انہیں قتل کر ڈالا اور حمل ساقط کروا دیا وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ ہے جہیز آج اس کی لعنت ہم پر مسلط ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ آخر جب یہ بیٹی ہوگی جب یہ بچی ہمارے گھر میں آئے گی جوان ہوگی ایک دن شادی کرنا ہوگی اور اس طرح سے ہمیں جہیز کا انتظام کرنا ہوگا تو میں کہاں سے کروں گا؟ کہاں سے کما کر لاؤں گا؟ تو چلو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانس ہوگی؟ اب ہی سے پتہ لگا لو ہسپیٹل چلو وہاں پر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وہاں پر جنس کا پتہ لگ سکتا ہے وہاں پر سونو گرافی ہوتی ہے ایک ایک چیز کی خبر ہمیں مل سکتی ہے کچھ پیسے خرچ کر ڈالو آج پچاس ہزار بھی خرچ ہو گئے تو کم ہے کیوں؟ اس لیے کہ کل کو ہمیں لاکھوں روپے کا انتظام کر کے جہیز دینا ہے اس لعنت کی وجہ سے اتنی ساری بیٹیاں ہمارے ملک میں اما کے پیٹ سے گرا دی جاتی ہیں ان کا آبورشن کرا دیا جاتا ہے اور ان کو موت کے گھاٹ ادا دیا جاتا ہے ایک شاعر نے کہا ہے کبھی درگور کر دی جاتی تھیں یہ لڑکیاں زندہ کبھی درگور کر دی جاتی تھیں یہ لڑکیاں زندہ اور اب محلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے